راہول گاندھی اور مایواتی کے بیچ الزام تراشید جاری ہے راہول نے الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مایواتی سی بی آئی اور ای ڈی کے ڈر کی وجہ سے انتخاب نہیں لڑی جس کا فائدہ بی جی پی کو ملا مایواتی نے راہول کے الزامات کو بے بنیاد بتاتے ہوئے انہیں خیسیانی بلی قرار دے دیا یوپ انتخاب کے نتائج آئے پورا ایک مہینہ ہو گیا لیکن راہول گاندھی اور مایواتی ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کرتے نہیں تھک رہے راہول گاندھی کے تشویشناک الزامات پر مایواتی نے مہاز کھول دیا مایواتی نے کہا کہ بی جی پی کے خلاف لڑائی میں بی ایس پی نہیں بلکہ کانگریس کا رویہ ہی ڈھل مل رہا انہوں نے کہا کہ ای ڈی سی بی آئی کے ڈر کی وجہ سے انتخاب نہیں لڑنے کا راہول کا الزام بے بنیاد ہے اتنا ہی میں مایواتی نے کانگریس پر دلت مقالف ہونے کا الزام بھی چسپا کر دیا تونی دی جی پی کے گھرود رازمیتک لڑائی لڑنے میں کانگریس کا اپنا رکار ہمیسا کافی لچا بڑھونوڑ ہی رہا ہے ارخہ کانگریس پارٹی سکتہ میں رہتے ہوئے وہ سکتہ سے باہر ہو جانے کے لبے سمیمات اب تک بی جی پی وی آر ایسیسن کمپنی سے جی جان سے لڑتی ہوئے ہمیں کئی بھی نظر نہیں آتی ہیں سری راہو ناندی کا کل ساپ جلک طور پر یہ کہنا کہ کانگریس دوارہ یوپی ملان سبا امچناؤں میں بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن کرنے میں مجھے سی ایم بنانے کے آفر پر میں نے نہ کوئی جواب دیا تتھا اس بارے میں انہوں نے بات تک بھی نہیں کیا ایسا ان کا کہنا ہے یہ بات کونے تا گلت ہے تتہین ہے 38 پہ انہتی بار بھی کوئی سچائی نہیں گئے باؤجن سماجو دی پارٹی کی مکھیاں مائیوات سی بی آئی اور ای ڈی کی ڈر کی وجہ سے اترپردیش اسمبلی کا انتخاب نہیں لڑی جس کا سیدھا فائدہ بی جو پی کو ملا راول نے کہا کہ انہوں نے مائیواتی کو یوپی میں اتحاد کے لیے اپروچ کیا تھا وہ مائیواتی کو سی ایم اوہدہ بھی آفر کر رہے تھے اس کے لئے انہوں نے پیغام بھی بھی جوائے انہیں میسیج بھی کیا فون تک کیا لیکن مائیواتی نے ان کو جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا آپ نے دیکھا ہوگا مائیواتی جی نے چنانے ہی نہیں لڑا ہم نے مائیواتی جی کو میسیج دیا اللائنس کریے چیف مینسٹر بنیے بات تک نہیں کی بات تک نہیں کی کیوں سی بی آئے ای ڈی پیگسس راہل کے مائیواتی پر الزام اور اب مائیواتی کے پلٹوار کے بار سیاسی پارا چڑھ گیا ہے اب بی جے پی کہہ رہی ہے کہ راہل کو سیاسک میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا ادھر کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر ہمت ہے تو مائیواتی سچ کا سامنا کریں پاسٹوکتا میں آج بھارتی انتا پارٹی کے خلاف کیسے رنویتی بنائی جائے پورا بپکش اس بات کو لے کر کے بھرمکی سٹیتی میں ہے کئی طرح کے گڑواندھان بنایا گئے لیکن سارے گڑواندھانوں کی کانٹے کھل گئی کانگریس پارٹی پر اور سری راہل گاندی جی پر انرگل اور مِتھیا آروپ لگانی کی جگہ مائیواتی جی سچ کا سامنا کریں اور بتائیں کہ وہ تلیت کی بیٹی سے دولت کی بیٹی کیوں ہوتی جا رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گھوشت اور اگھوشت پروقتہ کے روپوں میں کیوں کام کر رہی ہیں راہل اور مائیواتی میں کون کتنا سچ بل رہا ہے اس کا جواب تو ان دونوں کے پاس ہی ہوگا لیکن سوال ہے کیا راہل نے انتخاب سے پہلے بی ایس پی سے اتحاد کی پیشکش کی تھی کیا مائیواتی نے واقعی راہل گاندھی کے سیم اوہدے کا آفر دھکرا دیا تھا کیا مائیواتی کو دلیت ووٹو کا کانگریس میں شفٹ ہونے کا ڈر تھا ان سوالات پر سیاست فلال تھمتی نہیں دکھے میرے ریپورٹ